اسلام علیکم جی موجودہ کبینہ جو وجود میں لائی گئی ہے یا آئی ہے اس کے اندر جناب عمران احمد خان نیازی صاحب کا سب سے بڑا شیئر جب میں نے یہ بات کہی تو بہت سارے یوتھیوں کو آگ لگ گئی تابش گوھر صاحب کا نام میں نے لے لیا تھا پچھلے ویلوگ کے اندر پچھلے سے پچھلے ویلوگ کے اندر لیکن پتا چلا کہ نہیں آخری وقت میں ان کا نام رہ گیا یعنی دفتر میں جب ہم ٹی وی کے اندر پروگرام میں تفسرہ کرنے بیٹھے جو جو فیرست ہمیں فرام کی گئی اس میں تابش گوھر صاحب کا نام تھا جب ہم پروگرام کر کے اٹھے تو جو فیرست جو نوٹیفکیشن جاری ہوا تھا کابینہ ڈویین کی طرف سے اس میں ان کا نام نہیں تھا ٹھیک ہے تو میرا مطلب ہے کہ کہیں پہ کوئی سینٹی پرویل کر گئی ہوگی تابش گوھر صاحب جو تھے وہ پیشلی دفعہ ریفائنڈری پالیسی کے نام کے اوپر ایک بہت بڑی واردہ ڈالتے ہوئے پکڑے گئے تھے اس لیے نکال دیا تھا جناب امران احمد خان نیازی صاحب نے ان کو اب دیکھئے پہلا سب سے بڑا جو امران احمد خان نیازی کی نمائندگی ہے وہ جناب جنرل ریٹائر سید انور علی حیدر صاحب ہیں جنرل ریٹائر سید انور علی حیدر صاحب جو ہیں وہ وزیر دفاع بنائے گئے ہیں یہ کون صاحب ہیں یہ وہ صاحب ہیں جن کا ذکر امران خان صاحب نے ایک سے زائد مرتبہ اپنے انٹرویوز کے اندر ویلاغز کے اندر کیا اور انہوں نے کہا کہ ایک مشترکہ دوست کے ذریعے مجھ سے رابطہ کیا گیا تو یہ وہ مشترکہ دوست صاحب ہیں مشترکہ دوست نے اپنی قیمت وصول کر لیے مشترکہ دوست صاحب جو ہیں انہوں نے رابطہ کیا انور علی حیدر صاحب نے اور امران خان صاحب کو اس بات کے اوپر قائل کیا کہ جس طرح وہ جنرل حافظ سید آسم منیر شاہ صاحب کی جو ہے وہ مخالفت کر رہے ہیں ان کی چیف آف آرمی سٹاف بننے کی تو وہ ایسا نہ کریں حالانکہ وہ اس مخالفت کے اندر جو تھا ساری حدود پار کر چکے ہوئے تھے لیکن امران خان صاحب نے ایک دن احسان کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھ سے رابطہ کیا گیا اور کہا گیا کہ جناب آپ نہ کریں اس کو تو میں نے مخالفت نہیں کی جنرل سید انور علی حیدر ریٹائر نے وہ ان خدمات کے عوض جو تھا وہ ان کو وفاقی قبینا کے اندر شامل کر لیا گیا وفاقی قبینا کے اندر سب سے اہم جو تقریہ میرے خیال کے اندر مرتضی صلنگی صاحب کی ہے مرتضی صلنگی صاحب کی یہ تقریہ اسی دن کنفرم ہو گئی تھی جس دن انہوں نے لندن یاترہ فرمائی تھی نواز شریف کے ساتھ تصویر بنوائی تھی اور وہ تصویر سوشل میڈیا پر جاری کی تھی مرزا صلنگی صاحب جو ہیں ان کو تجربہ ہے ریڈیو پاکستان چلانے کا اور اس سے پہلے وائس آف امریکہ کے اندر جو ہے وہ کام کر چکے ہوئے ہیں دیکھیں اب وہ کیسا چلاتے ہیں اگر تو انہوں نے مریم اورنگزیب صاحبہ کی طرح ہی چلانا ہے پی ٹی آئی کی تقرر کردہ اور فواد چودی کی تقرر کردہ تمام چیزوں کو اپنے سینے سے لگا کے رکھنا ہے تو وہ چیزیں تو وہ کریکٹر تو مقرر ہی اس لیے کیے گئے تھے کہ وہ صبح و شام پی ٹی آئی کے علاوہ تمام لوگوں کو اور جو لوگ پی ٹی آئی کے پی ٹی آئی چھوڑ جائیں ان کو بھی دن رات اندھا دھند گالم گلوچ کریں اور ان کے نیچے جا کے بک بک کریں ان کی ہر ٹویٹر پوسٹ کے نیچے اور ان کی ہر اور جناب جھوٹ جو ہے جب بھیج دیا جائے ان کو تو وہ فٹا فٹ اسے مختلف سوشل میڈیای گروپوں کے اندر ڈالیں اور اس پہ بحث کروائیں اور جھوٹ کا ان کا نیٹورک اتنا خوفناک ہوتا ہے کہ جو وہ جھوٹ آپ کو بتا دیتے ہیں مثلا میں ایک پروگرام میں بیٹھا ہوں تو اس میں بیٹھے ہوئے جھوٹ کا ان کو ویٹس اپ آگیا ہے پی ٹی آئی کے سوکالڈ ہامی کو اس نے اس وقت اس جھوٹ کی بنیاد کے اوپر پورا تفصلا گھڑ دیا اب ہم اٹھیں گے وہ تلاش کرنا شروع ہوں گے اچھا یہ بات کہاں سے ہوئی اچھا یہ بات فلان ہے فلان جگہ کو کہی اس کا انٹرویو پڑھیں گے یا اس کا انٹرویو سنیں گے اس میں وہ بات اس پرسپیکٹو میں کہی گئی تھی اس میں اس پرسپیکٹو میں کہی گئی تھی یہ کام کرتے کرتے ہمیں کوئی چار پانچ چھے گھنٹے گزر جائیں گے اور ان چار پانچ چھے گھنٹوں کے اندر ان کا تفسرہ اور ان کا جھوٹ پورے سوشل میڈیا کے اوپر گھوم چکا ہوگا جب آپ مدافع کرنے نکلیں گے تو خیر یہ ہے جی لیکن ایک بات بڑی انٹرسٹنگ ہوئی اور مجھے جو زیادہ اس کا حوالے سے ہوا وہ تلت حسین صاحب کی ٹوئیٹ کے اوپر ہوا تلت حسین صاحب نے جو ہے وہ مطلب کہ تھوڑی سی تبدیلی کر لی مامو کے بیٹے کامران کی طرح نہیں کیا لیکن بہرحال اس طرح کیا اور جو انہوں نے لکھا اس میں کوئی میں یہ نہیں کہہ رہا انہوں نے کوئی غلط لکھا مرسا سلنگی صاحب کے خلاف جو ہے اسی طرح ہی کاروائیاں ہوئیں جس طرح دوسرے لوگوں کے خلاف ہوئیں جس طرح تلت صاحب کو ہٹایا گیا جس طرح حامد میر کو آفر کیا گیا جس طرح جو ہے باقی لوگوں کے ساتھ اکمتی اللہ جان کو نوکری سے نکلوایا گیا اکمتی اللہ جان صاحب والا چینل جو تھا وہ تو ویسے بھی بند ہو گیا وقت ٹی وی پہ وہ کام کرتے تھے تو اس کے بعد انہوں نے کسی ٹیلی وین چینل کو جائن کیا تو وہ اس سے وہاں سے نکال دیا گیا ان کو بھی تو یہ جو لوگوں اور بھی بہت سارے لوگوں کو ٹھیک ہے اپنا ذکر کرنا کچھ اچھا نہیں لگتا تو خیر اور بھی بہت سارے لوگوں کے ساتھ جو ہوا تو وہ انہوں نے مثال دی کہ کس طرح جناب جس جگہ سے ان کو نوکری سے نکلوانے کے احکامات دیے گئے تھے اس جگہ پہ آ کے وہ اب ایک حاکم کے طور پہ بیٹھ گئے ہیں ایک منسٹر کے طور پہ بیٹھے ہیں جو وزارف واد چودی صاحب کے دور کے اندر یہ ساری بکواسیات واہیات ہوا کرتی تھی اور پھر دو سا شکوان صاحبہ کے دور کے اندر اور اس کے لیے بقاعدہ لوگ بھرتی کیے گئے ہوئے تھے وزارت اطلاعات کے اندر بقاعدہ اس کے حوالے سے یہ اچھی بات تھی لیکن وہی عبارت لے کے تقریباً کوئی پندرہ بیس لوگوں نے جو کہ ظاہر ہے کہ میرا نہیں خیال کہ وہ جس لیول کے لوگ اب میرا نہیں خیال تلت صاحب کو ان کی کوئی چاپلوسی کرنے کی ضرورت ہے میرا مطلب ہے کہ جب میرے جیسے بندے کو یہ ضرورت محسوس نہیں ہوتی کہ میں مرتضہ سلنگی کی چاپلوسی کروں تو تلت صاحب تو بڑے آدمی ہیں نا اور اگر آپ مبارک بات بھی دینا چاہتے ہیں تو پبلیکلی دینے کی بجائے یا فون کر لیں یا چلیں سوشل میڈیا پر مبارک بات لکھ لیں یہی عبارت جو ہے جس طرح کہ میرا مامو کا بیٹا کہاں میں آن جائے وہی عبارت جو ہے وہ تمام لوگوں نے کاپی کی تو مجھے میرا مامو کا بیٹا جو تھا وہ یاد آگیا اگرچہ وہ عبارت غلط نہیں ہے لیکن ہر بندے کا اپنا اس میں تھوڑا سا رنگ ڈھنگ ہونا چاہیے تھا ایک ہی بات کیوں آپ بار بار دھرائیں کہ جہاں سے ان کو نکلوانے کے لیے یہ حکامات جاری ہوئے تھے آپ اور بھی مرزا سلنگی صاحب ایک خوشگوار شخصیت ہے آپ ان سے ملیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ کسی بندے سے گفتگو کر رہے ہیں ملک کو کتابیں پڑھنے کا شوق ہے اب بندہ ایک کتاب پڑھ لے تو اس کی شخصیت کے اندر تبدیلیاں ہو جاتی ہیں تو اس نے تو سینکڑوں کتابیں پڑھ رکھی ہیں پھر انٹرنیشنل فورمز پہ کام کرنے کا ان کے شخصیت کے اندر رچاؤ ہے تو مطلب کہ ادروائز وہ بڑی پلیشن پرسنیلٹی ہیں ان کے اور بھی بڑے پہلو جاگر کیے جا سکتے ہیں اگر بہرحال ان کے ساتھ اپنے تعلق کی بات ہی ہو تو ٹھیک ہے لیکن بہرحال یہ ہو با جی میں نے مطلب میں نے بھی مبارک بات پیش کی بھاٹ صاحب کے اوپر مبارک بات پیش کرتی کوئی مسئلہ نہیں اس کے لیے یہ سارا دنیا کو دکھانا ضروری ہے کہ میرے بڑے تعلقات ہیں ویسے میرے کوئی تعلقات نہیں ہیں ویسے فون کے اوپر جب بھی ملیں وہ احترام کے ساتھ ملیں اور ہم بھی بڑی محبت کے ساتھ ملیں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد جی اس کے اندر ہمارے دوست اور شاعر وسی شاہ صاحب بھی ہیں اور وسی شاہ صاحب کا وہاں پہ موجودگی میں لیے بڑی حیرت کی بات تھی اچھا وسی شاہ صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے آپ کو اپنا لیفٹ آف تا سینٹر پہ رکھا یعنی تھوڑا سا نو ماہی سے پہلے تک جو تھے عمران خان صاحب کو بھی اسی برابر رکھتے تھے جس برابر دوسروں کو رکھتے تھے بلکہ عمران خان صاحب کے لیے ان کی محبت تو میں تو ان کو پی ٹی آئی کے خاتے میں ڈالوں گا ٹھیک ہے ویسے ان کے ساتھ میرا بڑا پیار اور محبت کا رشتہ ہے آپ اس طرح گوھر اجاز صاحب جی مین فینانسر رہے ہوئے ہیں بنی گالا کے اور تمام ایپٹما سے پیسے کٹھے کر کے بنی گالا پہنچانا اور پھر پورے چنیوٹی کمیونٹی کی لک آفٹر کرنا گوھر اجاز صاحب نے چنیوٹی کمیونٹی کے اندر بغاوت کی ہوئی ہے بیسیکلی تو ہیڈ ہے نا میاں منشاہ صاحب تو یہ میاں منشاہ کے خلاف بغاوت ہے تو پھر یہ اپنا لنک اسٹیبلش کرنا زرداری صاحب کے ساتھ ان کا الگ لنک تھا ان کے ساتھ الگ لنک تھا چاچو کے ساتھ الگ لنک ٹھیک ہے وہ لنک کے جیز کار کے تو بنی گالا تو کہتے ہیں چلایا ہی انہوں نے اور اپٹما نے مل کے جاتے تھے گیس کا کوٹا ٹیکسٹائل کے لیے بڑھوا کے آ جایا کرتے تھے اور اس کے لیے زلفی بخاری تو یہ بھی ان کو بھی میرے ہیں تو پی ٹی آئی کے خاتے میں ہی ڈالوں گا تو اسی طرح انوازلہ کہا کر تو پی ٹی آئی کے بقاعدہ اتحادی رہے ہوئے ہیں تو اس طرح کر کے تو پی ٹی آئی کے لوگ حامی لوگوں کی خاص طور پر نو مئی سے پہلے والے حامیوں کی تعداد جو ہے اس کابینہ کے اندر مجھے تو پائی جان زیادہ مقدار میں نظر آتی ہے پی ایم ایل این کے لوگ بھی ہیں جی ہاں چیما صاحب ہیں ہاں انہوں نے اپنی سیاست پی ایم ایل این کے نام پہ کر دی تھی تو ان کو برقرار رکھا گیا ہے ایز این ایڈوائزر وہ کیا ہوتا ہے جی اسٹیبلشمنٹ افئیر اسی طرح سے پی ایم ایل این کے اور بھی لوگ جو ہے وہ کنٹینیو کیے ہیں اس کے اندر اور یہ پارٹیوں کو دے کے تھوڑا بہت کوٹا چھوٹا پی ٹی آئی پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کو دینے کے بعد لائنز شیئر جو ہے وہ اسلام آباد کے ہمسائیہ کا جو شہر ہے انہوں نے اپنے پاس رکھا ہے اور اپنے لوگ لگائے ہیں انہوں نے جن لوگوں نے وقتاً فوقتاً ان کے لیے پروجیکٹ امران خان کے اندر خدمات سر انجام دی تھی ان کو خاص اہمیت دی گئی ہے اب دیکھیں لوگ کہہ رہے ہیں یہ سال تک چلے گی یہ کبھی نہ اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ سات ماہ تو تک تو ہے سات آٹھ ماہ تک تو ہے دیکھیں یہ کب تک چلتی ہے اور یہ جو چنیدہ ہیرے ہیں جو ہماری اسٹیبلشمنٹ نے بقاعدہ کپڑ چھان کر کے پورے معاشرے میں سے نکالے ہیں یہ ہیرے کے آپ پرفارم کر کے دکھاتے ہیں اب تک کے لیے اتنا ہی اگلے ویلوگ کے اندر پھر حاضری ہوگی اللہ تبارک وطلہ آپ کو آسانیہ عطا کرے اور آسانیہ خلق خدا میں تقسیب کرنے کی توفیق عطا کرے موسیقی موسیقی